اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یعنی کہ مونجی کی کاشت ہوتی ہے وہاں پر کافی زیادہ نقصان ہوا تھا تھوڑی سی لاپروہی ہم لوگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہاں پر جس زمین میں ریگولر ہر سال مونجی کی کاشت ہوتی ہے وہاں پر دو دفعہ ایک بیس دن کے بعد اور ایک چالی سے پچاس دن کے بعد یا گوب آنے تک جب یہاں گوب نیچے سے بانتا ہے نا شروع پتنے میں اس وقت اس کو دانے دار زہر یا کوئی بھی زہر ہوتی ہے نا اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے پہلی جو ہے وہ نسبتاً اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پانی بھی زیادہ مقدار میں اس وقت کھڑا رہتا ہے پہلی جو ہوتی ہے وہ اکثر ہوتی ہے کہ جڑ کی سنڈی کے لیے جو آپ نے چالیس اور پیٹالیس دن کے بعد اپنا زہر دال لی ہے اس کا اثر ہوگا جو آپ کے تنے کی سنڈی ہے بب کا بھی ہو جاتا ہے بعض قاتل مونجرے جو نکلتی ہوتی ہیں نا وہ صفیاد نکلتی ہیں بعض قاتل مونجرے نکل جاتی ہیں اور اپنا جو مونجرے کے نیچے سے ہوتا ہے نا تنہ وہاں پہ سنڈی لگ جاتی ہے اور تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ بعض علاقوں میں بھی اس کا نقصان ہوا تھا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ بیس اور پچیس دن کی آپ کی مونجی ہو جائے آپ کوئی بھی زہر استعمال کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے پچھلے سال اس زمین میں مونجی کاشت نہیں کی تو آپ کو یہ بیس پچیس دن والی جو ہے نا زہر استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چالی سے پچاس دن کے بعد جو آپ نے زہر استعمال کرنی ہے اس کا آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے وہاں پر آپ نے لاپروائی نہیں کرنی اگر آپ ریگولرلی کسی زمین میں مونجی کاشت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی مونجی کی فصل کو دو دفعہ لازمی زہر دینا ہے آپ ریجنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلی دفعہ تقریبا تیس میلی گرام کی ایک پیکج آتا ہے اور ایک آپ نے ایکڑ میں چالیس اپنا میلی گرام جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ڈالنا ہے اگر آپ پچاس بھی ساٹھ بھی ڈال لیں گے تو کوئی زیادہ اس کی پرابلم نہیں ہے اور جو چالی سے پچاس دن کے درمیان میں وہ لازمی ڈال لیں گے اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی فصل کو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر زیادہ موسم کی صورتحال پر بھی ہوتا ہے آنے والے دنوں میں کیسا موسم ہوگا یہ ہم نہیں جانتے یہ اللہ تعالی جانتا ہے آپ نے دو دفعہ لازمی زہر لازمی اپنی فصل کو دینا ہے اس سے آپ کی پیداوار بھی اچھی ہوگی امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو ہیلپ فل بھی ہوگی آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ذہنشین بھی کر لیا ہوگا اللہ حافظ